سوشل میڈیا ہر زبان زدہ عام ہر ایک کے ہاتھ میں ہر جگہ میسر آپ کو کیا معلوم کہ دس یا پندرہ سال کی تربیت آپ کی ایک طرف جبکہ وہ تین یا چار منٹ کی جو ویڈیو دیکھ رہے چاہیے اس میں تشدد ہو رہے یا ویڈیو دیکھ رہے جو اس میں اس کی ایک منٹلی پوزیشن کریئٹ ہو رہی ہے ایک الگوریتم کریئٹ ہو رہے وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ ایک طرف سکرین ڈی ٹاکسی فیکیشن کا یہ کونسیپٹ ہے ہمیں یہ اپنے معاشروں میں لے کے آنا ہے لیکن ہم بات کرتے ہیں یہ سوشل میڈیا ہے یہ آپ کی سہولت کے لیے بنائے اسے آپ استعمال کریں یہ آپ کو استعمال نہ کریں پاکستان میں کھنبیوں کی طرح ادارے ہو گئے ہیں اور وہ ادارے ایسے ہیں جو آپ کو لوٹ رہے ہیں بلا موبال کا کورسیز کروانے کے نام لیکن جس طرح ہر شخص ترکھان نہیں بن سکتا ہر شخص لوہار نہیں بن سکتا ہر شخص سنار نہیں بن سکتا ہر شخص مستری نہیں بن سکتا اسی طرح ہر شخص فری لانسر نہیں بن سکتا اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں اچک ٹی وی اور میں ہوں آپ کا مزبان ملک فہد سوشل میڈیا ہر زبان زدہ عام ہر ایک کے ہاتھ میں ہر جگہ میسر آپ کے پاس آپ کو آسانی سے مل جاتا ہے اس کے نیگٹیو امپیکٹ بھی ہیں سوسائٹی کی اوپر اور پوزیٹیو بھی یہ بہت اچھا اپنا رول پلے کر رہا ہے آج ہم دراصل جو اس کا چہرہ آپ کے سامنے دکھانے جا رہے ہیں وہ اس کا منفی چہرہ دکھانے جا رہے ہیں کہ اس کے بے تہاشا استعمال سے اور چوبیس گھنٹے سکرین استعمال کرنے سے آپ کی دماغ کی جو سکرین ہے وہ کس طرح خطرناک حد تک آن ہو سکتی ہے اس میں نہ انسان کو نیند آ رہی ہوتی ہے نہ انسان کو چین آ رہا ہوتا ہے اور پھر جناب آپ سائیکالوجسٹ اور سیکیٹریس کے چکر لگا رہے ہوتے ہیں دوسری بات یہ سننے کو بہت زیادہ ملتا ہے جی ہم نے اپنے بچوں کی پرورش بہت اچھی کی ہے جناب وہ ایسا غلط کام تو کچھ کار ہی نہیں سکتے آپ کو کیا معلوم کہ دس یا پندرہ سال کی تربیت آپ کی ایک طرف جبکہ وہ تین یا چار منٹ کی جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں چاہے اس میں تشدد ہو رہا ہے یا ویڈیو دیکھ رہا ہے جو اس میں اس کی ایک منٹلی پوزیشن کریئٹ ہو رہی ہے ایک الگریدم کریئٹ ہو رہا ہے وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ ایک طرف تو اس کے کیا نیگٹیو ایمپیکٹ ہیں کیا پوزیٹیو ایمپیکٹ ہیں کتنی دیر استعمال کرنا چاہیے اگر آپ شدید حد تک اس کے عادی ہو چکے ہیں اس کی ہیکٹک آپ کو ہو چکی ہے تو پھر آپ اس چیز کو کیسے اوارال کم کر سکتے ہیں اس کے لئے آج ہمارے ساتھ بوجود ہیں بھائی ہنزلہ آماد بہت دور سے تشریف لائے ہیں اور سوشل ایکٹیویسٹ ہیں تو فیس بک کے یوزز آج ہمیں یہ بتائیں گے اور یہ کس طرح منفی طریقے سے ہمارے معاشرے اور معاشرے کے لوگوں کے دل و دماغ پہ اپنا اثر چھوڑتے جا رہا ہے جانتے ہیں نیکی زمانی اسلام علیکم بہت شکریہ آپ کا ملک فاد صاحب آپ نے جو فیس بک کے حوالے سے بات کی یہ یقیناً صرف فیس بک نہیں اوورال سوشل میڈیا کا یہی اس وقت سینیریو ہے کہ یہ بسیکلی تکنالوجی انوینٹ کی گئی تھی انسان کا ٹائم بچانے کے لئے صحیح ہم کہتے ہیں نا تکنالوجی انوینٹ ہوئی ہے تو ہمارا ٹائم بچے گا بٹ سیچویشن یہ ہے کہ آج یہی ہمارا سب سے زیادہ ٹائم کھا رہی ہے ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہو گیا ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہو گیا اب یہ صرف ٹائم نہیں کھا رہی ہماری صلاحیتیں بھی کھا رہی ہے اور صرف صلاحیتیں نہیں کھا رہی ہماری تربیت ہماری اخلاقی اقدار ہماری معاشرتی اقدار ہماری سوسائٹی کا فیبرک وہ سارا بگڑ رہا ہے اس کی وجہ سے اور وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ اگر ہم فیس بک یوز کرنے ہیں تو ریلز آ رہی ہیں تو وہ آتی ہی جا رہی ہیں وہ کبھی ختم نہیں ہو رہی آپ مسلسل دیکھ سے جا رہے ہیں بغیر یہ سوچے کہ یہ ریلز جو ہم دیکھ رہے ہیں اس کا دماغ پہ اثر کیا میں آپ کو ایک ریسرچ کا بارے میں بتاؤں لٹرلی یہ ریسرچ ہے کہ ایک اوپیم کا ایڈکٹ آدمی نشہی آدمی اس کو یہ ریسرچ بقاعدہ ہوئی ہے آپ انٹرنیٹ کریں آپ کو پتا لگے گا اوپیم کے اور اسی طرح دیگر ڈرگز کے ایڈکٹ اور اسی طرح سوشل میڈیا کے سکرین کے ایڈکٹ یہ ایک ہی جگہ پر رکھے گئے دو مختلف کمروں میں اور اس کے بعد کچھ ٹائم کے بعد جو ڈرگ ایڈکٹ تھے ان کی حالت تو بہرحال کچھ بہتر تھی جو سوشل میڈیا ایڈکٹ تھے ان کی حالت اس قدر غیر تھی کہ وہ اوپیم اور یہ نشہی اور جس کو ہم کہتے ہیں نشہی کو نشہاں ملو تو کیا حالت ہوتی اس سے زیادہ بری حالت ان کی ہوئی تھی صحیح ہے تو اب دنیا میں ہمیں یہ پروپر ایک کونسپٹ ہے ڈیٹوکسیفیکیشن کا سکرین ڈیٹوکسیفیکیشن کا یہ کونسپٹ ہے ہمیں یہ اپنے معاشروں میں لے کے آنا ہے دیکھیں نا ہم گراؤنڈز میں جاتے ہیں ہمیں بچے کھیلتے ہیں نہیں نظر آتے ہیں بالکل ایک جیکلی ایسا ہے ہمیں گراؤنڈز میں بچے کھیلتے ہیں کرکٹ کھیلتے ہیں نظر نہیں آتے ہیں ہمیں کبڑڈی اور وہ جو ہمارے بچپن کے کھیلتے ہیں وہ کھیلتے ہیں فیزیکل کوئی چیز ختم ہو گئی ہے اور کیا ہے جس بچے سے کچھ ہو وہ بب جی کھیل رہا ہے وہ آن لائن لوڈو کھیل رہا ہے وہ کوئی گیم ہے تو وہ آن لائن کھیل رہا ہے جس نے کرکٹ کھیل نہیں ہے وہ بھی آن لائن کھیل رہا ہے تو تھوڑا سا تھوڑا سا اس پہ کنٹرول کی ضرورت ہے اور اس کے نقصانات میں پھر بہت ساری چیزیں ہیں سوشل میڈیا کی وجہ سے ظاہری بات ہے نیگٹیویٹی اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے کہ وہ خبریں ہیں تو وہ منفی پھیل رہی ہیں پھر مس انفرمیشن ہے اب یہ انفرمیشن ایج ہے ہم اس کو انفرمیشن ایج کہتے ہیں انفرمیشن ایج میں ہر بندے کے پاس معلومات ہیں اتنی معلومات ہیں کہ آپ سوچ کے پریشان ہو جاتے ہیں لیکن وہ صحیح ہیں یا غلط ہے یہ بتانے والا کوئی نہیں ہے تو وہ سوشل میڈیا پہ یہ ساری چیزیں بہت زیادہ آ رہی ہیں تو اس کی ڈی ٹاکسیفیکیشن یہ بڑی ضروری ہے آپ اپنی سکرین کا استعمال اس کو لیمٹ کر کے اپنے آپ کو لازم اس قابل بنائیں کہ آپ اس کے کچھ پروڈکٹیو کرنے کے قابل ہو اچھا مجھے یہ بتائیں ہم لوگ چلیں ہم لوگ انہیں منفی پہلو تو میرا خیال ہے اگر ہم لوگ صبح بیٹھیں اور شام میں ہم لوگ انہیں تو ختم نہیں ہوں گے اور خطرناک تک لوگ اس کے عادی ہو چکے ہیں بلکہ اگر میں کہوں نا کہ صرف جو نشہ کرنے والے آپ جو ان کو جہاز بول رہے ہوتے وہ صرف وہ نہیں ہے بھئی جتنے جو ضرور سے ادھا موبائل استعمال کر رہے ہیں وہ تمام کے تمام لوگ جو ہیں وہ جہاز بن چکے ہیں اچھا مجھے یہ جناب آپ یہ بتائیں آپ کے پاس کوئی ایسا الگوریتم موجود ہے کہ جس کی وجہ سے ہم اس چیز کو اپنے بچوں کے دل و دماغ سے ابرکم کر سکتے ہیں تاکہ ان کی اندرونی جو صلاحیتیں ہیں وہ نکھر کے سامنے ہیں کوئی ایسا فارمولا اس میں دو تین چیزیں ہیں میں آپ کو شیئر کرتا ہوں الگوریتم تو یقینا ایپس بناتی ہیں ان کے الگوریتمز ہوتے ہیں دیکھیں ٹرکس ہیں دنیا میں اس پر ریسرچ ہو رہی ہے کہ بھئی کیسے کرنا اگر آپ بچوں کی بات کرے تو ہمارے ہاں پیرٹس کا امومن شکو ہے بچے موبائل نہیں چھوڑتے یہ امومن شکو ہے بچے موبائل نہیں چھوڑتے بھئی کیوں نہیں چھوڑتے ریمیمبر بچے ایکشن سے سیکھتے ہیں ورڈز سے نہیں سیکھتے آپ گھر آئے ہیں آپ اپنے موبائل پر بیٹھے ہیں کھانا کھا رہے ہیں آپ ناشتے کے وقت آپ کے ہاتھ میں موبائل ہے آپ کی اممہ یوٹیوب پر ویلاغ دیکھ رہی ہیں تو بچے کو آپ کہیں نہیں بیٹا آپ نے موبائل نہیں دیکھنا وہ کیوں مانے گا وہ بھی دیکھے گا وہ بھی دیکھے گا تو آپ کو اپنے اوپر جبر کرنا پڑے گا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچے کا تھوڑا سا استعمال کم ہو تو let the action speak تھوڑا سا کنٹرول کریں اور گھر میں بک ریڈنگ کریں آپ خود کریں اس کے ساتھ کوئی گیم کھیلیں کوئی فیزیکل گیم اپنے بچوں کے ساتھ کھیلیں کوئی ان کو کسی ایکٹیویٹی میں انگیج کریں آپ اس سے کیا ہوگا بچے کسی ایکٹیویٹی میں آئیں گے اس کے ساتھ وہ obviously اس سے سکرین سے تھوڑا سا پائے رہیں گے اب اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ ہم کہے نہیں نہیں یہ تو حرام ہے سکرین استعمال نہیں نہیں بھائی کریں ہم بات کرتے ہیں یہ سوشل میڈیا ہے یہ آپ کی سہولت کے لیے بنائے اسے آپ استعمال کریں یہ آپ کو استعمال نہ کریں صحیح یہ بڑا طرح ہے اب تک ہم لوگوں نے دیکھا ہے کہ چلو اگر ہم لوگ آز آ کے ٹکراتے ہیں کہ بھئی سوشل میڈیا سے یا ہم لوگوں نے آن لائن کام کر کے لاکھوں روپے کما لیے ہیں جس علاقے سے میں وابستہ ہوں ابھی تک اس بات پر یقین کرنا بڑا مشکل ہے تو آپ تھوڑی اس بات کی تصدیق کریں کہ واقعی ایسا ہے کہ آن لائن کام کر کے ہم لاکھوں روپے کما سکتے ہیں یہ بات کس حد تک درست ہے اور کیسے کماتے ہیں جو کماتے ہیں تھوڑا سو ان لوگوں کے بارے میں بتائیں تاکہ جتنے ناظرین ہمیں اس وقت دیکھ رہے ہیں ان کو کم از کم یقین ہو جائے اور ان کو ہمارا یہ موٹف سمجھ میں آ جائے کہ nothing is bigger than you and something is better than nothing کہ بھئی آپ لوگ وہ والا ٹائم جو آپ فیس بک پر سپینڈ کر رہے ہوتے ہو وہ آپ positive use کرتے ہوئے positive content ڈالتے ہوئے آپ اچھی خاصی اپنی earning بھی کر سکتے ہو تو اس بارے میں اگر کوئی آپ ان کو ایسی بات بتا دے تاکہ ان کا یقین ہو جائے اس میں نہ دو تین چیزیں ہیں پہلی بات تو اس میں کوئی doubt نہیں ہے کہ online presence دیجیٹل جو سائبر space ہے یا جو دیجیٹل world ہے اس میں دنیا کماری ہے اس وقت میں کوئی شک نہیں ہے بلکہ پاکستان کی اپنی IT کا جو sector ہے بہت زیادہ تیزی سے گروہ ہوا ہے اور لوگوں نے بہت پیسے کمائے ہیں اس وقت میں کوئی شک نہیں ہے اور پاکستان میں لوگ سکھا بھی رہے ہیں اب اس کے لئے سکیلز سیکھتے ہیں لوگ بہت سارے سکیلز سیکھ رہے ہیں کوئی یوٹیوب چینل بنا کے کمار ہے کوئی انسٹرگرام کا انفلنسر بن کے کمار ہے کوئی ویڈیو ایڈیٹر بنا ہے تو وہ فائیور پہ یا آپ ورک پہ اس کے پلیٹ فارمز ہیں ڈیفرنٹ جو فری لانسنگ جس کو ہم کہتے ہیں اس پہ کام کر کے کمار ہے کوئی ویب دولپر ہے کہ آپ اس دور کی ٹکنالوجی سے ویل اکیپ ہوں آپ کو پتا ہو بھئی ٹکنالوجی چل کے رہی ہے خاص طور پر اگر آپ بچوں کے باپ ہیں بچوں کی والدہ ہیں آپ کو پتا ہونا چاہیے آپ کے بچے کیا یوز کر رہے ہیں آپ یہ مت سمجھیں کہ اگر آپ نے ان کو صرف کارٹونز لگا کے دے دی ہیں تو وہ بڑے مزے سے بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں ان کے دریکٹ دماغ پر اثر ہو رہے ہیں تو آپ ان چیزوں سے خود اکیپ ہوں آپ یہ سمجھنے والے ہوں اور وہ دور گیا میں یہ بات بڑی وضاحت سے کہہ رہا ہوں وہ دور گیا جب ہم کہتے تھے یہ پڑے لکھے لوگوں کا کام ہے نہیں ایسی کئی سٹوریز ہیں پاکستان میں میں کہتا ہوں ہنڈرڈ آف سٹوریز ہیں بلکل انپڑ جس کو ہم پنجابی میں گھٹا چھاپ کہتے ہیں اس قسم کے لوگ ہیں اور بہت بڑے انفلوینسر بن کے بیٹھے ہوئے ٹھیک ہے اور وہ کام کر رہے ہیں اس طرح سے تو آپ سیکھنے کی کوشش شروع کریں ہاں بس ایک ایک چیز جو یہاں پہ سکیم الیرٹ ہے اس سے آپ کو میں ساتھ الیرٹ کروں گا کہ اس کا نقصان ایک اس وقت یہ ہو رہا ہے کہ پاکستان میں کھنبیوں کی طرح ادارے ہو گئے ہیں اور وہ ادارے ایسے ہیں جو آپ کو لوٹ رہے ہیں بلا موبال کا کورسیز کروانے کے نام چار مہینے میں لاکھوں روپے کمائے پانچ مہینے میں لاکھوں روپے کمائے کمائے جا سکتا ہے بڑ آپ چیک کر لیں خود سے ٹرسٹ کریں گوگل یوز کریں آپ آج یہ آرٹ ویچل انٹیلیجنس کا دور ہے وہ استعمال کریں ٹرسٹ کریں پہلے کسی کی سٹوری دیکھیں کہ واقعہ تنماوے ہو رہا ہے یا نہیں تو یوں اور تیسری بات جو سب سے اہم ہے لالش نہ کریں دیکھیں بطور مسلمان بطور مسلمان یہ ہم پہ لازم ہے ہم بہتر زندگی کی کوشش کریں ہم اپنا لیونگ سٹینڈرڈ آپ کریں ہم اپنے آپ کو اچھی زندگی اپنا لائف سٹائل اچھا دیں اپنے گھر والوں کو اچھا لائف سٹائل دیں یہ بہت ضروری ہے بہت اچھی بات ہے لیکن لالش میں نہ پڑے تو لالش میں نہ پڑے لالش میں پڑیں گے تو پھر جب لالشی انسان ہوتا ہے پھر وہ لٹتا ہے پھر وہ کورسز والوں کو پیسے بھی دے رہا ہوتا ہے اور آخر میں کہتا ہے میں نے پچاس ہزار دیئے تھے امیزن کا کورس کے میرے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں آیا تو یہ سکیم سے تھوڑا الیٹ رہن ہے لیکن بہرحال یہ کام ہو سکتا ہے اور آپ کر سکتے ہیں اس بات میں کوئی شک نہیں ہے ملٹیپل ادارے ہیں آن لائن ہیں میں کسی کی اس وقت مارکیٹنگ نہیں کروں گا لیکن بہت سارے ادارے ہیں جو بہت اچھا کام کر رہے ہیں آپ کو ان کے ریویوز سے ان کے نیچے کومنٹس کے ریویوز سے پڑھ کے اندازہ ہو جاتا ہے یار یہ لوگ اچھا کام کر رہے ہیں فہد بھئی اگر کسی کو جانتے ہیں تو اس کو میرے خیال ہے کومنٹ میں یہ مینشن کر دیں گے یا پین کر دیں گے کسی ادارے کو جو اچھا کام کر رہے ہیں تو وہ سیکھ کے آپ ضرور یہ کام کریں فاری وقت ہے میں آپ کو بتا دوں ہمارے نوجوان ٹکٹوک استعمال کر رہے ہیں سارا دن آپ ٹکٹوک استعمال کرتے کر سکتے ہیں اور اس کو مجھے دیجیٹل مارکٹنگ اور دیجیٹل مارکٹنگ اس وقت ایک بہت بڑا ٹول ہے تو اس وقت ہائیلی ڈیمانڈنگ ایک سکلز میں سے ایک سکل ہے تو دیجیٹل مارکٹنگ بڑا کام ہے اس کے لیے کوئی آپ کو وہ بھی نہیں لینا لیپٹوپ بھی نہیں لینا اور کوئی وہ بڑے بڑے وہ بھی نہیں لینا جس آپ کا موبائل ہی کافی ہوتا ہے تو یہ بھی ایک سکل ہے لیکن جس طرح ہر شخص ترخان نہیں بن سکتا ہر شخص لہار نہیں بن سکتا ہر شخص سنار نہیں بن سکتا ہر شخص مستری نہیں بن سکتا اسی طرح ہر شخص فریلانسر نہیں بن سکتا مزاج ہوتے ہیں تو اپنے آپ کو فورس نہ کریں یہ نہ کہیں کہ اس نے تو کر لیا مجھ سے کیوں نہیں ہو رہا اگر آپ کو نہیں سمجھ آرہا تو کچھ اور کر لیں تو اپنے آپ کو سمجھ کے پھر یہ سٹیپ لیں اور اگر آپ پھر یہ سٹیپ لیں گے تو انشاءاللہ آپ بھی ضرور اس میں کامیاب ہوں گے اچھا میں کہتا ہوں ہم لوگ جو سکرین اوپر کر رہے ہوتے ہیں نیچے کر رہے ہوتے ہیں مختلف ویڈیوز جو ہیں وہ ہمارے سامنے ہمارے چاتے وہ بھی پلے ہو رہی ہوتی ہیں کچھ ہمارے کام کی ہوتی ہیں تو یہ مجھے بتائیں یہ کیا چکر ہوتا ہے کیا یہ ہمارا کوئی انٹرسٹ چیک کر رہا ہوتا ہے کہ بھئی اس کو اگلی بار اس طرح کی ویڈیو دکھانی ہے اس کو اگلی بار ان لوگوں سے ملوانا ہے اگلی بار ان لوگوں نے ان کو ریکویسٹ بیجنی ہے کیا ان کے بھی جو ہیں وہ پیسے مل رہے ہوتے ہیں کیا جن کو مل رہے ہیں وہ ہم نہیں بن سکتے یہ نا بسیکلی تھوڑا سا ڈیزائن سمجھنے کی ضرورت ہے فیس بوک انسٹرگرام ٹویٹر اسی طرح پھر ٹک ٹاک پھر گوگل یہ ساری ویب سائٹس ہیں سوشل نیٹ ورکنگ ہم ان کو سائٹس کہتے ہیں یہ سائٹس ایک الگوریزم کے چلتے ہیں فیس بوک ڈاؤنلوڈ کرنے کے کوئی پیسے نہیں ہوتے انسٹرگرام ڈاؤنلوڈ کرنے کے کوئی پیسے نہیں ہوتے ٹویٹر نے اب آکے ایک سبسکرپشن دی ہے لیکن وہ بھی یوز ٹو فری اگر اپنے بلو ٹک لینا تو آپ کو پیسے دینے ہوتے ہیں یہ کیسے کام کرتے ہیں یہ پیسے کیسے کماتے ہیں یہ آپ کو بیچتے ہیں سائبر سپیس میں انٹرنیٹ میں اگر آپ کوئی بھی سرویس مفت میں لے رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ اپنے آپ کو بیچ رہے ہیں اب اپنے آپ کو کیسے بیچ رہے ہیں میں کیسے بیچ رہا ہوں میں تو فیس بک ہی استعمال کر رہا ہوں نہیں آپ کا ڈیٹا دیکھ رہا ہے اور اس وقت دنیا میں پیٹرول اور آئل سے زیادہ بڑی ڈیٹا انڈسٹری ہے اور وہ ڈیٹا انڈسٹری کیا ہے فیس بک کہتا ہے کہ آپ نے آپ کا کاروبار ہے آپ صوفے بنا کر بیچتے ہیں آپ فرنیچر بنا کر بیچتے ہیں یا آپ بچوں کا چھوٹے بچوں کا سمان بیچتے ہیں میں آپ کے سما آپ اشتہار مجھے دیں میں آپ کا اشتہار صرف ان لوگوں کو دکھاؤں گا جن کے گھر میں چھوٹے بچے ہیں اخبار اور ٹی وی میں ایسے نہیں ہوتا وہ پریسائز آپ کو فیس بک کہے گا چھوٹے بچوں والے گھر میں اشتہار دکھاؤں گا جن کو اس بات کی ضرورت ہے کتنے بجٹ والے ہیں جو اس گھر کو اچھا آپ کو خود بھی کبھی یہ تجربہ ہوا ہوگا آپ کسی مارکٹ میں جائیں کوئی بھی چیز خریدتے ہیں مثلا آپ فرنیچر کی مارکٹ میں ہیں آپ سارا دن فرنیچر کی مارکٹ میں پھیر رہے ہیں آپ رات میں گھر آگے فیس بک انسٹرگرام کھولتے ہیں آپ کی فیس بک اور انسٹرہ پہ فرنیچر کا اشتہار آیا ہوتا ہے یہ الگوریتم ہے وہ آپ کی لوکیشن کو دیکھ رہے ہیں وہ آپ کی آواز سن رہے ہیں مائک اس کا اوپن ہے اس سے وہ نوٹ کر رہے ہیں کہ یہ کیا بول رہے ہیں وہ رات کو آپ گھر آتے ہیں وہ کہتا ہے بھائی یہ اشتہارات ہے وہ اشتہارات لوگ دے رہے ہوتے ہیں اسی کو ہم ڈیجیٹل مارکٹنگ رہتا ہے جس میں اب آپ کے سامنے بھی بہت سارے اشتہار ٹک ٹک پہ آ رہے ہوتے ہیں فیس بک پہ آ رہے ہوتے ہیں وہ اشتہارات پیسوں کے ہوتے ہیں تو وہ آپ فیس بک کو جب آپ پے کرتے ہیں تب ہی وہ آپ کا اشتہار دکھاتا ہے گوگل کو یا یوٹیوب کو جب آپ پے کرتے ہیں تب وہ آپ کا اشتہار لوگوں کو دکھاتا ہے اس سے پہلے نہیں دکھاتا تو یہ ایک چیز ہے دوسری چیز انٹرسٹ انٹرسٹ بہت ماتر کرتا ہے آپ ایک ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو آپ کتنے سیکنڈ وہاں پہ رکے ہیں یہ کاؤنٹ ہوتا ہے کن پیجیز کو آپ فالو کرتے ہیں کس ایریا میں آپ رہتے ہیں اور پھر کس تصویر کو آپ نے دیکھا کس ویڈیو کو آپ نے فوری گزار دیا کس ویڈیو کو آپ نے بڑا ڈیٹیل دیکھا کس ویڈیو کو آپ نے لائک بھی کیا کس کو آپ نے کومنٹ بھی کیا یہ آپ کا پورا پروفائل بن رہا ہوتا ہے ہر پلیٹفارم پہ آپ کا پروفائل بن رہا ہے اس پروفائل کی بنیاد پہ آپ کا جو آپ کی جو کہلیں آپ کو ڈیٹا یا آپ کو جو آپشنز ہیں جو سجیسٹنز ہیں وہ آ رہی ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو وہ پروفائل میں یہاں پہ ایک بات اور ایڈ کروں یہ میرا اپنا پرسنل ایکسپیرینس ہے ہم نے جب ٹک ٹاک کے بارے میں نئی نئی آئی جو تو سب یہی سمجھتے تھے یہ تو بڑی عجیب سی اپلیکیشن ہے اس پر تو والگیریٹی بہت ہے میں نے خود یہ ایکسپیرینس کیا کہ ٹک ٹاک جب ہم نے انسٹال کی میں نے انسٹال کر رہے ہیں کچھ عرصہ ایک ایکسپیرینس کے دور پر میں نے اس کے اوپر تلاوت اور نات دو کو بقایتہ سرچ کیا جو چینلز تلاوت اور نات اپلوڈ کر رہے تھے ان کو فالو کیا ان کو لائک کیا ان کی ویڈیوز کو پورا پورا دیکھا اور اس کے بعد ایک ہفتہ اگر میرے پاس ان دو کے علاوہ کو ویڈیو آتی تھی میں سکپ کر دیتا تھا ایک ہفتہ گزرا ایک ہفتہ گزرا الگوریزم ہے نا ٹرین ہو گیا ٹک ٹک کو پتہ لگ گیا یا یہ بندہ کیا دیکھنا چاہتا ہے جب ایک ہفتہ گزرا تو ایک ہفتے بعد میری ٹک ٹک پہ کوئی ویڈیو نہیں آ رہی تھی سوائے تلاوت اور نات کے تو آپ الگوریزمز کو ٹرین کر سکتے ہیں دلو فیس بک کو بھی دلو دماغ میں میرے تو سوال جو ہیں جناب یہ جب سے سنا ہے تو بڑے آ رہے ہیں اچھا مجھے یہ جناب دو تین چیزیں ان سے پوچھوں گا اور آپ لوگوں سے بھی اجازت لوں گا کیونکہ آپ کا وقت بھی اور ہمارا وقت بھی بہت زیادہ قیمتی ہے اچھا مجھے یہ بتائیں یہ تمام چیزیں جو ہیں آٹیفیشل انٹیلیجنس جو ہے وہ آ رہی ہے ٹھیک ہے نا ایک زاویہ نظر جو ہے وہ بہت زیادہ وسیع ہو گیا ہے بہت باریکی سے ہمیں جو ہے وہ آپسرف کیا جا رہا ہے تو مجھے یہ بتائیں جہاں اس کے فائدے ہیں بزنس پروموٹ ہو رہا ہے تمام ایپز پروموٹ ہو رہی ہیں وہاں تو پرائیویسی تو بلکل اس کا تو ختمی ہو چکی ہے کپڑا ہو گیا پرائیویسی کا کپڑا تو آپ کے پاس کوئی سے کیا اس کے بارے میں کیا کہنا چاہے گی اس میں نا یہ دیکھیں یہ بیسیکلی اویرنس کی بات ہے اویرنس دنیا میں اس حوالے سے گروہ ہو رہی ہے کہ سوشل میڈیا سائٹس کو آپ شاید اگر آپ انٹرنیٹ کے کوئی کیک ہیں سائبر سپیس کے تو آپ نے نوٹ کیا ہوگا مارک زکربنگ جو فیس بک کا مالک ہے کوئی دو ایک سال پہلے یو ایس کانگرس میں اس کی بقاعدہ پیشنیاں ہوئی تھی پیشنیاں سے مراد ہے وہ وہاں پہ کال کیا گیا اس کو کویسچن کیے گئے کیونکہ فیس بک کے اوپر سوال تھا کہ یہ لوگوں کی پرائیویسی میں دخل انداز ہو رہا ہے اب یہ اتنی زیادہ لوگوں کو اپنا تھا کہ ہماری پرائیویسی کیوں فیس بک پہ شیئر ہو رہی اب اس کے بعد کیا ہے میں آپ کو سادھا بتاتا ہوں اگر آپ چاہتے ہیں جب آپ ایپ انسٹال کرتے ہیں کوئی بھی ایپ تو وہ کچھ نوٹیوکیشن آتے ہیں allow not allow وہ پرمیشنز بھانگ رہی ہوتی ہے آپ کا کیمیرے کی پرمیشن مانگتی ہے آپ سے مائک کی پرمیشن مانگتی ہے لوکیشن کی پرمیشن مانگتی ہے آپ نہ دیں اس کو جب وہ پرمیشنز نہیں دیں گے وہ نئی چیک کرے گا کہ آپ کہاں گئے تھے وہ نئی سنے گا آپ کیا آپ بول رہے ہیں وہ نئی ریکارڈ کرے گا تو یہ چیزیں ہیں لوکیشن وغیرہ دوسرا سوشل میڈیا پر کبھی بھی اپنی پرائیویٹ انفرمیشن نہ شیئر کریں پرسنل انفرمیشن نہ شیئر کریں آپ کہاں رہتے ہیں اگزیکلی آپ کا اشناکتی کارڈ نمبر کیا ہے آپ کے بچے کتنے ہیں آپ کی بیوی کا نام کیا ہے آپ کا گھر کہاں پر ہے یہ چیزیں سوشل میڈیا کی پوسٹوں سے ہم انسٹرگرام کی سٹریک پر یا سوری سنیپ چیٹ کی سٹریک پر یا انسٹرگرام کی سٹوریز میں یہ چیزیں ہم لگا رہے ہوتے ہیں رینڈم لی تو ایک بندے کو ایک ہفتہ سٹوک کرنے کے بعد اس کے گھر کے بارے میں سارا پتہ لگ جاتا ہے بعد میں اس کے گھر کے فون نمبر پر کال آتی ہے اس کو کہا جاتا ہے آپ فلاں جاگا پہ بات کر رہے ہیں فلاں آپ کی والدہ کا نام ہے فلاں آپ کی بیگم کا نام ہے فلاں فلاں سارا ڈیٹا ہے اور یہ کام کرو نہیں تو یہ کر دیں گے وہ بلیک میل ہو رہا ہے تو پہلی بات اپنی پرسنل انفرمیشن نہ دیں کبھی بھی کبھی بھی اس کو فیس بک پہ اور ان چیزوں پہ شیئر نہ کریں دوسری بات آپ اگر چاہتے ہیں تو ان الگوریتمز کو آپ ٹرین کریں آپ ان کو سکھائیں فیس بک کو آپ بتائیں مجھے یہ نہیں دیکھنا یہ چیز مجھے نہیں پسند ہے اس کو ریپورٹ کریں اس کو ڈس لائک کریں اس کو گزارنیں ٹک ٹاک کو آپ بتائیں مجھے یہ ویڈیو نہیں دیکھنی یوٹیوب کو آپ یہ بتائیں مجھے یہ ویڈیو نہیں دیکھنی جب آپ اس کو بتانا شروع کریں گے ہفتہ دس دن مہینے کی بات ہے آپ کی ساری چیزیں چینج ہو جائے گی آپ کے مطابق ہو جائے گا آپ کا الگوریتم تو یہ سارے سٹیپس ہمیں بلکل لینے چاہیے تاکہ ہم اتنی اپنے یہ جو سپیس ہے یہ جو سائبر پہ اس پہ ہم اپنا وقت گزار رہے ہوتے ہیں انٹرنیٹ پہ اس کا کوئی پروڈکٹیوز ہوگا اور اس پہ کچھ ہم سیکھ لیں تاکہ اب یوٹیوب بھرا بڑا ہے وہ ساری اجوگیشن کی ویڈیو سے وہ ہم سیکھ سکتے ہیں تو وہ کوئی سیکھنے کی طرف کچھ چیز کی طرف آئیں تاکہ اس کا کوئی پوزیٹیو اور ایفیکٹیوز ہو سکے صحیح ایڈ ڈا اینڈ کیونکہ کافی وقت جو ہو چکا ہے ہمارے آرڈینز بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں وقتاً وقتاً اسی طرح کے سیشن جو ہیں آپ لوگ کے پیش خدمت لاتے رہیں گے اور آپ لوگوں کو اسی طریقے سے مستفید جو ہے وہ کرتے رہیں گے جو سوشل اویرنیس کے حوالے سے ایڈ ڈا اینڈ ٹو لائن میسجز کیا دیں گے ٹو لائن میسجز کے سوشل میں نے پہلے بھی بات کی تھی لیکن میرا خلا میں بات یہی پہ کلوز کروں گا سوشل میڈیا آپ استعمال کریں سوشل میڈیا آپ کو استعمال نہ کریں کیا بات ہے اچھا جی سوشل میڈیا کو آپ استعمال کریں سوشل میڈیا آپ کو استعمال نہ کریں بہت ہی باریکی والی بات ہے اس پہ زیادہ بہت زیادہ غور و فکر کیجئے گا اور اسی طرح کے سیشن جو ہیں آپ لوگ کے پیشے خدمت لاتے رہیں گے پوزیٹیف کانٹینٹ کو پروموٹ کرتے رہیں گے مقصد ان سے باہم گفتگو کرنے کا ان سے کی گئی بہت ساری باتیں آپ لوگوں کو پتہ ہیں لیکن ان کو ہم کیا وجہ ہے کہ اپنی ڈیلی لائف کے اندر امپلیمنٹ نہیں کر رہے ان پر عمل نہیں کر رہے بلکہ جو ارد گرد ہمارے لوگ ہیں ہمارے بچے ہم سے منصوب ہیں ان پر بھی ہم لوگ چیک اینڈ بیلنس نہیں رکھ لیں تو اس طرح کے وقتن وقتن سیشن کرنے کا مقصد یہ ہے اٹک ٹی وی سے اپنے میزبان ملک فات کو دیجئے اجازت آپ لوگوں سے پھر ملاقات ہوگی نیکس ویڈیو میں تب تک